سجیلا آگے سے یہ کہے شادی کے بعد کہ ہاں ٹھیک ہے اب یہ تم گھر گاڑی سب کچھ میرے نام ٹرانسفر کر دو تو شانی کہے گا کہ ایسا تم کیوں کہہ رہی ہو تو وہ آگے سے کہے گی کہ دیکھو شانزے تم سے محبت کرتی تھی وہ کہے گا ہاں اگر وہ کرتی تھی تو اس نے تمہارے نام ٹرانسفر کیا اب تم اگر میرے سے محبت کرتے ہو تو تم یہ سب کچھ میرے نام ٹرانسفر کرو وہاں تیج ہو رہا ہے تو احرام جنور کی لاسٹ اپیسوڈ کا ٹیزر دیکھ کر بہت ساری آڈینس ہوئی ہے پریشان اور یہاں پر ٹو ایٹی میسیجز مجھے فینس کی طرف سے کہ بھائی یہ کیا دکھا دیا کیا فائدہ ہوا اتنا سب کچھ سیکریفائز کر کے شانزے کو جب ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا کیا دکھانے جا رہے ہیں یہ لوگ تو میں آپ سب لوگوں کو کہوں گا کہ ٹینشن نہ لو آج کی سٹوڈیو میں میں آپ لوگوں کو کلیرلی بتانے والا ہوں کہ لاسٹ اپیسوڈ میں اگزیکلی کیا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور کس طرح سے اس ڈرامے کا انڈ ہوگا لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی فنی بات کہ یہاں پر جب جب میں احرام جنون ڈرامے کے اندر یہاں پر شانزے کا گاڑی کا یہ سین دیکھتا ہوں تو میرے مائنڈ میں ایک ہی سین بار بار چلتا ہے کہ شانزے جو نیلم منیر کریکٹر پلے کر رہی ہیں اس ڈرامے کے اندر وہ احرام جنون میں اس طرح سے لگتی ہیں اور ریال لائف میں کچھ اس طرح سے سو آئی ہوپ کہ شانزے کو کچھ چل دیکھ کر آپ لوگوں کو تھوڑا سا سکون ملا ہوگا اب آگے بھی شانزے بڑا چل کرنے والی ہے کچھ اسی طرح سے کیا کرنے والی ہے بھائیا یہ لاسٹ اپیسوڈ میں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ انٹرسٹنگ پوائنٹ جو لیٹسٹ اپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں حبس ڈرامے کی آئیشہ کو اور تیرے بین کی یہاں پر میرب کو بہت زیادہ سٹوپڈ قرار دیتا ہوں کہ مطلب ان سے ورسٹ کریکٹر کوئی نہیں ہو سکتا بٹ اگر آپ نے کوئی میل ورزن دیکھنا ہے ان کریکٹرز کا تو وہ ہے ہمارے پاس شانی سب میں یہی کہا کہ میں خودکارز مطلب ہی بیس ہوں ایس پر میانالیسز بہت زیادہ ہیٹفول کریکٹر بن چکا ہے ایس آف نو فیمیلز کی نظروں میں کیونکہ بھائیا کوئی اتنا زیادہ بھی بلائنڈ نہیں ہو سکتا کہ جس کے سامنے اتنی کلیر پکچر ہو کہ ایک لڑکی دھڑلے سے صرف دولت کا مطالبہ کر رہی ہے بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ تم اپنے نام ٹرانسفر کر لو اس کے بعد شانزے کو ایسے کیک آف کرنا پیار شادی دوستی یہ سب کچھ تو گئے بھاڑ میں انسانیت کے ناتے بھی ایڈونٹ ٹھنگ سو کہ آپ کسی کے بارے میں اتنا نیگٹیو ہو سکتے ہو اور باوجود یہ سارا کچھ سننے کے آپ اپنی ماں کے سامنے کنپٹی پر بندوق رکھ گئی اپنے طالبہ کر رہے ہو کہ ہاں اس کی ساری بات مانی جائے آپ اس طرح تو اپنے پیرنٹ سے دنیا کی کوئی فضول سے فضول بات بھی بنوا سکتے ہیں تو ایٹس نوڈا بیک ٹیل جہاں پر بعض زندگی موت پر آجے وہاں پر اس طرح کے ورس ڈسیئنس لینے پڑتے ہیں تو آپ نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ جو شانی کی ماں ہے وہ جائے گی ایسے میں جا کر کرے گی بات اور سجیلا کا ہاتھ مانگے گی وہ کہے گی کہ آپ بتاؤ کہ ہم کب اس کو لینے کے لیے ہیں اس کی ماں کہے گی کہ آپ جب مرضی آجے کری کو ساڑی چلنی جڑا تو آ کے پوچھ رہی ہے کجب بیجتی ہے مطلب ہوگا تو وہی نا جو بچے آپس میں ڈسیئن لے چکے ہیں تو سجیلا بڑی خوش ہے اور نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ کو وہ دھماکہ دکھا دیا جائے گا اور وہ یہ کہ یہاں پر شادی کی پلاننگز چلنے لگ رہی ہیں سجیلا کے ساتھ شانی کی اب دو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ سنیریو ہیں جو آپ کو لاسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جا سکتے ہیں ہم سنیریو نمبر ون کو ڈسکس کر لیتے ہیں سنیریو نمبر ون یہ کہ شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں اور اویسلی اس کی شاپنگ کے لیے جب جا رہی ہے یہ شانی کے ساتھ تو اس کو بتا رہی ہے کہ شادی کے بعد اس طرح سے وہ شانزے کو کیک آف کر کے اس گھر سے باہر نکال دے گی اور وہ اتنے بڑے گھر کے اندر بڑے سکون سے ایش و ارام سے رہے گی جبکہ شانی کا دھیان صرف اس ٹیم سجیلا کے اوپر ہے کہ اس کے ساتھ شادی ہونے جا رہی ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہے سجیلا نے یہ سوچ رکھا ہے کہ وہاں پر اس گھر میں ایڈجسٹ ہونے کے بعد وہ شانزے کا پتہ کٹے گی اور اس کے بعد سکون سے اس گھر میں رہے گی لیکن بھائی ہے شانزے تو مطلب ہمیشہ اوپر سے کھیلتی ہے جیسے آپ کو یاد ہوا کہ جس ٹیم یہ گھر نام پہ کروانا چاہ رہی تھی تو اس سے پہلے کہ شانی کو یہ ایسا مطالبہ کرتا اس نے خود سے نام پہ کر دیا جیلا جو بھی ڈیمانڈ کرتی رہی اس سے پہلے کہ شانی ریکویسٹ کرتا شانزے سے شانزے نے وہ بات خود سے مان لی اپنے شانی کو خوش کرنے کے لیے تو اس دفعہ بھی اب اس کا اس گھر میں رہنا نہیں بنتا یہ اس گھر میں رہ کر کیوں جلے تو وہ یہ ڈسین لے گی کہ ٹھیک ہے شادی تو ان کی ہو ہی رہی ہے تو میں اب یہاں سے چلتی ہوں کہیں دور اچھا یہ میں آپ کو سنیاریو نمبر ون بتا رہا ہوں کہ جہاں پر آپ کو دکھایا آجوائے گا کہ جب شانزے یہ ڈسین لے گی تو اس کی جو فیملی ممبرز ہیں جس میں شانی کی ماں اس کی بہن اور ایسے میں باقی سارے جو لوگ اٹیاشت ہیں خاور وغیرہ یہ سب لوگ متفقہ یہ ڈسینے لیں گے کہ یہاں ٹھیک ہے ہم شانی کو اس کی زندگی جینے دیتے ہیں اس گھر میں وہاں پر شانزے تو ویسے نہیں ہیں ماں کہے گی کہ بیٹا میں تو کسی چھوٹے سے گھر میں بھی رہ لوں گی کیونکہ تمہیں ایسا لگتا تھا کہ شاید مجھے بہت ہی آئیش و آرام کی ضرورت ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے میں تم سے خوش ہوں تم نے جو بھی ڈسین لیا اب تم اپنی زندگی سکون سے گزارو اب جب یہ سب کچھ دیکھے گا شانی کے مطلب ایسے میں شانزے نے بھی یہ پلان کر لیا ہے جانے کا ماں بھی جا رہی ہے بہن بھی دوبارہ ملنے کی کوئی بات نہیں کر رہی تو میں ایسے میں کیسے رہوں گا صرف اس ایک لڑکی کے ساتھ تو یہ بات اس کو کھٹ گئے گی ضرور اور اس سے پہلے کہ یہاں پر سجیلہ اپنا اس سے بھی بڑا مطالبہ کرے کہ بھائیہ ہاں ایسے میں میں چاہتی ہوں کہ تم اب شانزے کو طلاق بھی دے دو طلاق کے معاملے میں شانزے صرف یہ کہے گی شانی کو بھی اور سجیلہ کو بھی کہ میرا نام الگ مت ہونے دینا شانی کے ساتھ میں شانی کی بیوی رہ کر دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ لوں گی مطلب یہ ایک وہ برننگ پوائنٹ دے کر جائے گی جس کے بعد ہو سکتا ہے مطلب کہ آپ کو ایسا دکھایا جائے کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد جو کہ پیچھے بھی سجیلہ بہت زیادہ اپسٹ ہوتی رہی ہے جیسے جیسے جو کچھ بھی کرنے لگ رہی ہوتی تھی ہماری شانزے ایسے اس کے گھر میں آ کر یہ کہنا کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے اس کی محبت میں تم بھی قبول ہو تو اس پوائنٹ پر سجیلہ نے یہ کہا کہ ہاں نہیں تم پہلے اس کے ساتھ شادی کرو تو اس پوائنٹ پر سجیلہ کے اندر سے کوئی انسانیت جاگے اور اس کی ماں کی باتیں بھی اس کے ذہن میں آئے اور وہ آئین ٹائم پر شادی سے انکار کر کے یہ کہے کہ میں تم سے پیار نہیں بلکہ تمہاری محبت سے پیار کرتی تھی تمہیں صرف اس دنیا میں ایک ہی لڑکی پیار کرتی ہے جس کا نام ہے شانزے ہاں تم مجھ سے پیار کرتے ہو لیکن میں تم سے پیار نہیں کرتی اور میں تمہارے ساتھ صرف دولت کی وجہ سے رہ رہی تھی یا رہنا چاہ رہی تھی سو یہ بات سن کے یہاں پر ہمارا جو شانی ہوگا وہ چوک جائے گا اور اس کو پتا چلے گا کہ مطبعی جو شانزے تھی وہ ٹھیک کہتی تھی کہ یہ صرف دولت کے پیچھے ہے اس کو میرے سے کوئی اٹاشمنٹ نہیں ہے اور شانزے نے اپنے ایکٹس کے تھوک پروف کر دیا کہ ہاں وہ واقعی مجھ سے پیار کرتی ہے نہ کہ سجیلا جس کے بعد گھر کا محول بہتر ہوگا اور اس طرح سے اس کا جو ریلیشن ہے وہ شانزے کے ساتھ ہی کنٹینی ہوگا یہ ہے سناریو نمبر ون سناریو نمبر ٹو کے اندر اور تھوڑا سا مرچ مثالہ ایڈ کر دیں کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور شادی ہونے کے بعد یہاں پر جس ٹائم ڈسیاں لینے لگ رہی ہے ہماری شانزے کے ٹھیک ہے وہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہے تو باقی سب کچھ ویسا ہی کہ ہاں ٹھیک ہے شاید فیاملی ممبرز بھی نہ رہیں یا اگر رہیں گے بھی وہاں پر تو ان کو پتا ہے کہ سجیلا نے ہمارا جینا حرام کر دینا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی بہت جلد شانی کے سامنے آنے والی ہیں جب شانزے چھوڑ کر جا رہی ہوگی کہ ہمارے ریلیشن کنٹینیو رہے شادی تو ہماری ہو گئی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تمہارا ہر طرح سے جو کنیکشن ہے وہ شانزے سے ختم ہو جائے تم اس کو ڈیوورس دو اور وہ ریکویسٹ کر کے گئی تھی شانی کو بھی شانی کہے گا کہ تمہیں سب کچھ تو مل گیا تم اس گھر میں بھی آگی تمہیں عزت بھی مل گی تمہارے ساتھ شادی بھی کر لی آج تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو شانزے تو ویسے بھی یہاں سے جا رہی ہے تو اس کو کیوں تم چاہ رہی ہو کہ میں ڈیوورس دوں تو وہ کہے گی کہ بس میں نہیں چاہتی دس انڈارٹ تو ہو سکتا ہے کہ شانی اس کی یہ بات نہ مانے ایک تو یہاں پر آ کر کانفلکٹ بنے گا اور دوسرا کانفلکٹ یہ بھی بن سکتا ہے کہ سجیلہ آگے سے یہ کہے شادی کے بعد کہ ہاں ٹھیک ہے اب یہ تم گھر گاڑی سب کچھ میرے نام ٹرانسفر کر دو تو شانی کہے گا کہ ایسا تم کیوں کہہ رہی ہو تو وہ آگے سے کہے گی کہ دیکھو شانزے تم سے محبت کرتی تھی وہ کہے گا ہاں اگر وہ کرتی تھی تو اس نے تمہارے نام ٹرانسفر کیا اب تم اگر میرے سے محبت کرتے ہو تو تم یہ سب کچھ میرے نام ٹرانسفر کرو بہت تیج ہو رہا ہے ہاں بلکل ایسے ہی کہے گا کہ بہت تیج ہو رہے ہو تم مجھے کیا چوتیاں سمجھتے ہو کہ میں اب یہ سارا کچھ کر رہے کے بعد تمہارے نام ٹرانسفر کر دو تو ہو سکتا ہے کہ اس پوائنٹ پر آ کر شانی کا دماغ خوڑا سا کھولے کہ بھائی what exactly she want from me اور یہ سب کچھ اس نے آخر کیوں کیا تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی تم اس گھر میں رہو تم میری بیگم ہو راج کرو یہ نام ٹرانسفر کرنے والا سین کیوں درمیان میں لے کے آ رہی ہو اور کیوں ڈیمانڈ کر رہی ہو کہ میں شانزے کو طلاق دوں اب اسی وجہ سے وہ گھر کا محول خراب کرے گی ناراض ہوگی اس کی فیملی میمبرز کو ٹاؤچر کرے گی یہ سب کچھ آپ کو بڑا سکویز کر کے دکھایا جا سکتا ہے نیکس ٹو اپیسوڈز میں جو کہ ڈیفینٹلی اس کی لاسٹ اپیسوڈ ہوگی اور آپ کو انڈ ریزیلٹڈ ڈیفینٹلی چاہے کان ادھر سے پکڑو یہ دکھایا جائے گا کہ جو ہمارا شانی ہے اگر شادی ہو جاتی ہے تو سجیلہ کو ڈیووٹس دے گا یا پھر سیناریو نمبر ون کے اکارڈنگ کے ان کی شادی ہوگی نہیں اور یہ سب کچھ بہت اچھے سے سجیلہ کو بہتر کر کے ایک اچھا کریکٹر بنا کے کنکلوڈ کر دیں گے جو کہ میرے خیال سے شاید بہت زیادہ انٹرسٹنگ نہیں ہوگا بٹ یٹ پھر بھی ٹھیک ہوگا اس لیے جو سب لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہائے یہ کیا ہو گیا اور ایک نے تو کمنٹ کیا ہوا تھے کہ کبھی بھی پیزا ڈیلیوری بوائے کے پیچھے اپنی زندگی برباد مت کرو یا کسی بھی لو کلاس لڑکے کے پیچھے لڑکوں کے لو کلاس کا تمہیں بہت اچھے سے پتا ہے کہ ہاں لو کلاس لڑکے کے پیچھے کبھی بھی ٹائم برباد نہ کرو کیوں یہ نہیں سوچتے کہ کیا بہت سارے ہائی کلاس لڑکے لو کلاس لڑکیوں کو چوز نہیں کرتے کیا ان کو ٹائم نہیں دیتے یا ان کے اوپر اپنی زندگی کی ساری کمائی نہیں لگا دیتے تو یہ لو کلاس ہائی کلاس یہ جو کلاس کے پیچھے آپ لوگ لڑتے رہتے ہیں اور کومنٹ سیکشن میں کی بورڈ واریئر بنے ہوتے ہو اس سب کو چھوڑ دو چاہے کلاس کوئی بھی ہو کوئی بہت اپر کلاس سے ہے لور کلاس سے ہے کسی بھی کلاس سے ہے وہ کسی بھی طرح کا انسان ہو سکتا ہے اور یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ ہر امیر لڑکی ہی خراب ہے میڈ ڈرامے میں مباشرہ کی طرح بہت اچھی بھی ہوتی ہیں ان کا بھی دل ہوتا ہے انہیں بھی سچی محبت ہو سکتی ہے دولت کا محبت کے ساتھ سچ کوئی لینا دینا نہیں ہے ویری انٹرسٹنگ ڈراما بہت ہی اچھے سے لکھا گیا ہے اوورال اندھو مکانہ راجے کا کام تو اس نے کی اور اس کی جگہ جو ڈراما آگے سے لانچ ہونے والا ہے اکرہ عزیز کا آئی ہوپ کہ وہ بھی بہت ہی زیادہ تریلنگ ہو اور دیفنیٹلی وہ گناہ گف دار ڈراما ٹرائے کے یہاں پر کہ اس طرح سے اس کے اپیسوڈ چلیں گے ایک دو پہ ریویو کر کے دیکھیں گے آپ لوگوں کے ساتھ لائی فیڈباک شیئر کرنے والا ہوں اور اس کے علاوہ بھی کوئی نیا ڈراما اگر آ رہا ہے تو دو لیٹ می نو اندھے کومنٹ سیکشن اگر آپ لوگوں نے میری لیٹس ویڈیو نہیں دیکھی جو کہ بہت ہی زیادہ خاص طور پہ فیس بک پہ وائرل ہو چکی ہے تو اوپر آپ کو لنک مل جائے گا جلدی سے لنک پہ کلک کر کے ویڈیو دیکھ کے اپنا فیڈباک مجھے ضرور دیجئے گا موسیقی